الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللہزین استفاء خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ الى قولِهِ تعالی رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا الْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا آمین يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ سورہ بقرہ کے پندرمے رکوع کی تلاوت بھی ہم اس سے قبل کر چکے ہیں اور اس کی چند آیات کا مطالعہ بھی ہم نے مکمل کر لیا تھا آج اس پہلی نشست میں انشاءاللہ اس رکوع کا مطالعہ ہم مکمل کریں گے جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان کے زمن میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف توجہ دوبارہ منصول کرا دوں پہلی آیت وَعِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن اور یاد کرو جبکہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے علیہ السلام بِكَلِمَاتٍ بڑی بڑی باتوں میں فَأَتَمَّهُن تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوا اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں حضرت ابراہیم نے ارس کیا اور میری اولاد میں سے اللہ نے فرمایا کہ میرے اس احد میں ظالم مشرک کافر شامل نہیں ہوگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ جو بات اللہ تعالیٰ کی ہوئی تورات میں یہ بات بڑی تفصیل سے مذکور ہے لیکن یہ آخری ٹکڑا لَا يَنَعَلُوا عَذِيظُ ظَالِمِينَ یہ اس میں سے حضف کر دیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تورات کے مرتب کرنے والوں نے اور مرتبین نے کس کس پہلو سے اس کے اندر تحریف کیے چونکہ انہیں اس کے بعد ایک خالص نسلی تصور پر اپنے پورے معاملات کو لے کر چلنا تھا جس کی یہاں نفی ہو رہی تھی ایک اعتبار سے نسل کا معاملہ اس بات میں آیا کہ حضرت ابراہیم ہی کی ضروریت میں اب آئندہ امامت رہے گی اور امامت کے بارے میں تفصیل سے میں ارس کر چکا ہوں کہ مراد نموت ہے خلافت اور امامت ان دو اشتلاحوں کے مابین جو فرق اور تفاوت ہے وہ پشنی مرتبہ میں ارس کر چکا ہوں تو اس امامت الناس کا مطلب ہے کہ اب نموت کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی نسل ہی میں رہے گا یہ بات اپنی جگہ برقرار نہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نسل ابراہیم میں سے ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں آپ سے پہلے چھ سو برس تک ایک وقفہ رہا ہے نموت اور رسالت کا اور اس سے قبل چودہ سو برس تک تسلسل کے ساتھ نموت حضرت یعقوب کی نسل میں رہی جو پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے لیکن یہ کہ لا ينالو احدیظ ظالمین یہاں سے جڑ کٹتی ہے اس نسلیت کی کہ محض اولاد ابراہیم میں ہو جانا یہ در حقیقت امامت کی زمانت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ انسان کا اپنا عمل بلا من اسلم وجہو لیلہ وہو محسنن یہ شرطیں بھی پوری کرنی لازم ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے شرائط بھی پوری ہو تب در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس عہد میں نسل ابراہیمی سے تعلق لکھنے والے لوگ شامل ہوگے اگلی آیت نے فرمایا وَإِذْ جَانْدَ الْبَیْتَ مَصَابَتًا لِلْنَّاسِ وَأَمْنَا اور یاد کرو جبکہ ہم نے اپنے گھر کو البیت بیت پر الفلام آ گیا یہ عہد کا ہے اپنا گھر ہمارا گھر بیت اللہ ہم نے اسے بنا دیا امن کی جگہ اور بار بار آنے کی جگہ مرجع جو لوگوں کے لیے مرجع ہے لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ ہے اس کی زیارت کے لیے عمرے اور حج کے لیے لوگ آتے ہیں بار بار آتے ہیں مرکز ہے اور امن کی جگہ وَتَّقِذُوا بِمَّقَابِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّةِ اب بیت کے بارے میں بھی ارس کر دوں کہ تورات کی جو پہلی کتاب ہے بوک آف جینیسس سفر پیدائش یا کتاب پیدائش اس میں بھی بیتِ عیل کا تذکرہ موجود ہے عیل جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے کہ عبرانی زبان میں اللہ کے لیے ہے اسماعیل یعنی وہ شخص جس کے لیے اللہ نے دعا سن لی حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہوا حضرتِ اسماعیل کی ولادت کے شکل میں اسرائیل عبداللہ اللہ کا بندہ اس اعتبار سے بیتِ عیل یہ در حقیقت تورات کی پہلی کتاب میں تذکرہ موجود ہے لیکن اس کے بعد سے گم کر دیا گیا اس بیتِ عیل کا کوئی تذکرہ پھر تورات میں نہیں ملتا اور بعد میں اتنی تحریف کی ہے کہ لوگوں کی توجہ کو اس خانہ کعبہ سے ہٹانے کے لیے تورات میں ان تمام مقامات کے اوپر رد و بدل کر دیا گیا جہاں حضرتِ اسماعیل کے ضبیع اللہ ہونے کا تذکرہ ہے بکہ کو وادیِ بکہ فلسطین ہی کی ایک وادی کی شکل دے دی گئی اور وحی پر مریہ وہ جگہ بنا دی گئی جو مروہ کا بدل ہے اسی کو مذباہ قرار دیا گیا اور یروشلم پہ جو بنا ہے حیکلِ سلیمانی اس کو قرار دیا گیا کہ یہ ہے پرانا گھر اللہ کا حالانکہ صحیح بات یہ کہ تاریخی اعتبار سے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ یروشلم تو بسا ہے آباد ہوا ہے حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے آہد میں اس پر جیسا کہ میں آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ بڑی تفصیل سے ان چیزوں کی تردید مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کی ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ چور کے پیر نہیں ہوتے کتنا ہی کائیاں چور ہو بہرحال چوری کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسے نشانات چھوڑ جاتا ہے کہ جس سے پھر تفتیش کرنے والے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخروں کھوج لگاتے ہوئے چور تک جہاں پہنچتے ہیں تو اسی طریقے سے انہوں نے جو تحریفات کی ہیں تورات میں اس میں بہت سے مقامات رہ گئے ان کے نظر انداز کر گئے کہ ان نشانات راہ سے بھی انسان فیصلہ کرے اگر حقیقت پہنچنے کا تو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ بیت اللہ ان اول بیت وضع لنناس دل نظیب بکہ اور بکہ یہی ہے جو آج بکہ ہے اصل گھر جو ہے اور میں آج دیکھ رہا تھا اس کا یہاں تو موقع نہیں یہ تفصیلات میں جانے کا مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفصیل میں بہت حوالے دیئے ہیں عیسائی جو مستشرقین ہیں ان کے بھی حوالے دیئے ہیں اور ایک تو ایسا رومی سیاہ جس کا زمانہ حضرت مسیح کے پیدائش سے بھی ایک سو برس قبل کا ہے کہ ان کے ہاں سے بھی حوالے ملتے ہیں کہ قدیم ترین گھر جو ہے معبد اس روح ارضی پر وہ وہی ہے کہ جو مکہ میں ہے جو عرب کا برکز رہا ہے یعنی تمام ایام جاہلیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل اور پھر یوں سمجھئے کہ تقریباً دھائی ہزار برس بید گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیشت ہے اس کے مابین لیکن اس پورے عرصے میں پورے عرب کا برکز رہا ہے یہ ایک دینی برکز روحانی برکز چاہے اس کی حیثیت بگل گئی اس کو ایک متقدہ بنا دیا گیا لیکن مت تو اس میں رکھے ہوئے تھے وہ گھر جو ہے اصل وہ گھر در حقیقت سب کے لئے مرجع بنا رہا ہے مقام کے بارے میں مرز کر چکا ہوں کہ ایک اگرچہ تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ اجماع ہو گیا ہے ہمارے صلف کا اس پر کہ اس سے مراد وہ پتھر ہے کہ جس پر بعض روایات کے مطابق حضرت عبراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے خانہ کعبہ کی اور یہ پتھر خود بخود جیسے جیسے دیواریں بلند ہو رہی تھی بلند ہوتا چلا جاتا تھا گویا کہ یہ لفٹ کا کام بھی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزے کے طور پر اور اس پر بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ حضرت عبراہیم کے مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے اس پر ان کے قدموں کے نشان بھی بن گئے تھے بارالو وہ پتھر اب بھی موجود ہے اور وہ پتھر جو ہے ایک جنگلے کے اندر رکھا ہوا ہے شیشے کے اندر اور اسی کو مقام عبراہیم کی تفسیر عموماً جو ہے وہ اسی کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ مقام عبراہیم مسلح کہ مقام عبراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو یعنی ہر تواف کے بعد دو رکعتیں جو ہیں وہاں پر ادا کی جاتی ہیں اس کے لئے چونکہ ایک دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی حضور کا جو آخری حج ہے اس میں جب آپ نے تواف کیا ہے تو اس کے بعد آپ وہاں سے اپنے ساتوں چکر مکمل کرنے کے بعد بڑھیں ہیں مقام عبراہیم کی طرف اسی پتھر کی طرف جو وہاں رکھا ہوا ہے اور اس آیت مبارکہ کہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر تھے وَتَّخِذُوا بِمْ مَقَامِ عبراہیم مُسَلَّا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے اور وہاں جا کر آپ نے دو رکعت نماز ادا کی تو یہ عمرے اور حج کے مراحل میں یہ ایک مرحلہ ہے اور اس کے حوالے سے اس کی تعبیر یہی ہے لیکن ایک دوسری تعبیر بھی ہے جو دل کو لگتی ہے کہ مقام عبراہیم سے مراد گویا کہ یہ بستی ہے یہ آبادی ہے جس کو کہ ابراہیم نے اپنا مسکر بنایا اپنی اولاد کی ایک شاق کو یہاں آباد کیا اور اس تعمانی کیے جائیں تو اس ابراہیم کے قیامگاہ میں سے ایک حصہ مِمْ مَقَامِ عبراہیمَ مُسَلَّا وہاں ایک نماز کی جگہ بھی بناو مُسَلَّا نماز کی جگہ اور وہ گویا کہ اس سے پھر مراد ہو جائے گا کہ یہاں مسجدِ حرام مراد ہے خانہِ کعبہ بیت اللہ وہ تو اپنی جگہ پر ایک امارت ہے وہ مسجدِ حرام کی گود میں ہے تو وَتَخِذُمِ مِمْ مَقَامِ عبراہیمَ مُسَلَّا اس اعتبار سے گویا کہ اس کی تفسیر ہوگی اور اس کو تعمیر کیا جائے گا مسجدِ حرام سے واللہ عالم یہ دونوں آرام موجود ہیں وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ اَن تَحْحِرَ بَيْتِيَ لِلِطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكَّعِ السَّجُود جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا اس رکوع کی اکثر آیات وہ ہیں جن کا مسنہ یعنی اسی کی ہم مضمون آیت کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں موجود ہیں اب یہ مضمون بھی آپ کو سورہ حج میں ملے گا وَإِذْبَوَّعَنَا لِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْعَ وَطَحِّرْ بَيْتِيَ لِلِطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُكَّعِ السَّجُود تو بصرف ایک نفس کا فرق ہے وہاں قائمین آیا ہے یہاں عاقفین آیا ہے قائم قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے رکعی سجود رکوع سجود کی طرح کھڑے ہونے والے اللہ کے حضور نماز میں عبادت میں اور رکوع سجود کرنے والے اور عاقف اعتقاف جو ہے وہ کہتے ہیں تمجھو کو کسی شئے پر مرکوز کر کے بیٹھ رہنا لاؤ لگانا جسے ہم کہتے ہیں عاقف علیہ یعقف اے اکمل علیہ موازباً وَلَازَمَهُ عاقفہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی شئے کی طرف توجہ کر کے رخ کر کے اور پھر اسی کو لازم پکڑ کر انسان اپنی توجہ کو مرکوز کر کے بیٹھ رہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جْعَلْحَاذَا بَلَدًا آمِنَا یہ مضمون بھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پینتیس میں آیا ہے بلکہ یہاں یہ جو آیا ہے اس میں نکرہ کی شکل میں بلدن آمِنن وہاں ہے رَبِّ جْعَلْحَاذَلْ بَلَدًا آمِنَا اے رب اس شہر کو اس بستی کو اس آبادی کو امن کا کہوارہ بنا دے وَرْزُقَهْ لَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ یہ جو دعا کیا حضرت ابراہیم نے کہ یہ جو میں اپنی نسل کی ایک شاہ کو یہاں آباد کر رہا ہوں پروردگار تو ان کے لیے رزق کا احتمام فرماؤ اس کی تفصیل ہے جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے یہاں پر اجمالاً اس کا ذکر ہے سورہ ابراہیم کے آیت میں اس کا پورا مقدمہ اس کے لیے اس دعا کے لیے درخواست کے لیے جو جڑ بلیاد ہے وہ بھی بیان کی گئی رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَلْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غیرِ ذِذَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ السَّلَا پروردگار میں نے اپنی نسل میں سے ایک شاہ کو اس وادی میں لاکر آباد کر دیا ہے جہاں کوئی ذراعات نہیں بے آبو گیا وادی یہاں کوئی شہ پیدا نہیں ہوتی کوئی شہ اگتی نہیں ہے میں نے یہاں تیرے حکم کے تحت تیرے اس گھر کے پاس تیرے گھر کے پاس لاکر آباد کر دیا ہے حرمت والا گھر لِيُقِيمُ السَّلَا اس مقصد سے کہ یہاں پر وہ نماز کا احتمام کریں نماز قائم کریں اس گھر کو آباد کریں یہ گھر واقعی خدا پلستی کا مرکز بن جائے تو اب جب میں نے یہ خدمت سر انجام دی ہے پروردگار تیرے حکم کی تعمیل میں تو فَجْعَلْ اَفْدَتَمْ مِنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِم وَرْزُقُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلْ لَهُمْ يَشْكُرُونَ تو پروردگار اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر یعنی یہ جو ایک ہے کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے بلکہ یہ کہ اس گھر کی مناسبت سے ایک عقیدت کا رشتہ قسطوار ہو جائے کہ یہ اس گھر کے آباد کرنے والے ہیں اس گھر کے متولی ہیں اس گھر کے خانم ہیں اس گھر کو پاک صاف رکھنے والے ہیں ظاہرین کے لیے اور حجاج کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور اعتقاف اور تواف کرنے والوں کے لیے تو پروردگار لوگ کے دلوں میں ہوا یحوی جو آتا ہے وہ کسی چیز کا نیچے گرنا اترنا تو تحویلہ دل ان کی طرف مائل ہو جائے جھک جائیں ان کے جانب دل دلوں میں لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور عقیدت پیدا فرما دیں تاکہ یہ پھر سمرات کے ذریعے سے ان کو رزق عطا فرما یہاں پر فواہ کے کا عام طور پر جو لفظ یہاں سمرات کا آیا ہے ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں اس کے دورات پھل ہیں حالانکہ پھل کے لیے عربی زبان میں جو معین لفظ فواہ کے ہیں سمرات یہ میں بیان کر چکا ہوں سمرات تو کسی بھی شئے کا جو حاصل ہے وہ اس کا سمر ہے چنانچہ خود انسان کا سمر ہے اس کی اولاد اس میں شامل ہو جائے گی اس میں جو آخری بات تھی وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب امامت کا مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ میرا جو عہد ہے کہ انی جائلوں کا لناس امامہ اس میں ظالم شریک نہیں ہوگے تمہاری نسل کے وہ لوگ جو کفر یا شرک کا راست پر اختیار کریں گے وہ اس میں شامل نہیں ہوگے تو یہاں حضرت ابراہیم نے خود آگے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے جب رزق کی دعا کی ہے تو اس میں سے ان کو خارج کر دیا بلکہ صرف اس دعا کو انہی لوگوں کے لیے رکھا امن آمن منہم باللہ والیوم الاخر پروردگار یہ دعا میں کر رہا ہوں اپنی نسل کی اس ان افراد کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان تجھ پر ایمان رکھتے ہوں یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں لائر بات ہے جب اللہ پر یوم آخر پر ایمان ہوگا تو ان کا عمل لازمت درست ہوگا عمل صالح ہوگا اس کا جو یہاں پر جواب دیا ہے یہ قرآن مجید کے فلسفے کا اہم مسئلہ ہے قالا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتْتِعُهُ قَلِيلًا اللہ نے فرمایا جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا تو اسے بھی میں مطاع دوں گا مطاع جو ہے دنیاوی سامان یہ دنیا مطاع ہے برتنے کی چیز ہے یہ صرف ضروریات زندگی جو ہے اس کی حد تک اگر انسان ان کو استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے لو نہ لگائے اس سے محبت نہ کرے ان کو اصل مقصود نہ بنا لے انہی کو اپنی بھاگ دور اور صحیح اور جہد کا اصل جو ہے نصب العین نہ بنا لے بلکہ یہ ہے کہ استعمال کی حد تک ضروریات زندگی ہیں ان کی حد تک ان کا استعمال ہرگز کوئی مری شہد نہیں لیکن اس میں کوئی فرق اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے مومن اور کافر کے مامے فرمایا جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا اسے بھی میں ساز و سامان دنیا بھی اس سے تو نواز ہوں گا اگرچہ قلیل ہے قلیل اس معنی میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کفار کو بہت دولت دے دے لیکن یہ کہ قلیل دنیا تو کل کی کل قلیل ہے دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ آخرت کے مقابلے میں در حقیقت دنیا و مافیہا کل مل کر بھی قلیل کے حکم میں ہیں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و مافیہا کی قدر اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ یہاں سے کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہ دیتا جو شخص کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ کیوں اسے یہاں سے اگر یہ واقعی کوئی نعمت ہے کوئی بہتی قابل قدر اور رکت والی شئے تو اللہ کا بھی نہ دیتا تو حقیقت میں یہ قلیل کا لفظ یہاں جو آیا ہے وہ اس اعتبار سے آیا کہ دنیا اگر مافیہا سب کچھ بھی اگر کسی کو دے دیا جائے تو وہ بھی قلیل ہی کے حکم میں تو اصل بات جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا معاملہ جو ہے اس میں کافر اور مومد مسلم اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ دنیا کا ساز و سامان لوگوں کو دیتا ہے اس لیے کہ بارال دنیا میں رکھنا ہے انہیں آزمانہ ہے یہ ان کا امتحانی وقفہ ہے اس کے لیے جو بھی اسباب معاش ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یہ دسترخان جو ہے اپنا سب کے لیے کشادہ کر دیا ہے یہاں سے مومن بھی کھاتا ہے اور کافر بھی کھاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اس کو بیان کیا گیا ہے اس دنیا کے دسترخان سے تو ہم مدد پہنچائیں گے اور یہاں پہ ساری ضروریات جو ہیں ان کی زندگی کی فراہم کر دیں گے ان کو بھی ان کو بھی اہل ایمان کو بھی اہل کفر کو بھی وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْزُورًا یہ تو آپ کے رب کی عطا ہے اور اس عطا کا سلطلہ کوئی منقطع کرنے والا نہیں ہے کوئی صاحب ایمان یہ سمجھے ان کافروں کو تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ رزق کے دروازے ان پر بند کر دے یہ بات ہونے والی نہیں ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْزُورًا یہ تو گویا کہ اس حکمت تخلیق ہی کی نفی ہو جائے گی اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب ہی کافر ہو جائیں گے ایک ہی امت کافرہ بن جائے گی پوری نوع انسانی یعنی ہم نے اتنا سخت امتحان نہیں لیا ہے اہل ایمان کا ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو اس دنیا اور اس کی پوری دولت اور اس کا ساز و سمال اس کی کوئی وقت نہیں ہے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب ہی کفر کے اوپر تل جائیں گے تو ہم تو یہاں پر کافروں کو ان کے گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ چانی کی بنا دیتے ہیں اس پر چھڑنے کے لیے سیڑھیاں بھی چانی کی عطا کر دیتے ہیں اور یہ مضمون اسے آگے چل کر آتا جو خروفہ نہ صرف چانی سونے کے گھر دے دیتے ہیں ان کو ان کے جو چھبر کٹ ہیں وہ بھی سونے کے ہوتے ان کی چھتیں سونے کی ہوتیں ان کی سیڑھیاں سونے کی ہوتیں سب کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نزدیک یا معافیہ کی کوئی حیثیت نہیں تو ہم تو اگر یہ ایک اندیشہ نہ ہوتا ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ نسل آدم کا حوصلہ کتنا کچھ ہے ہم نے امتحان اتنا سخت نہیں لیا ہے ورنہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو اگر ان تمام کافروں کو اتنا کچھ بھی دنیا میں سے دے دیا جاتا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی ہم نے دیتے چاندی کی چھتے ہوتی ان کے گھروں کی اور ایسی سیڑھیاں ہوتی چاندی اور چاندی نہیں سونے کی بنی ہوئی سیڑھیاں ہوتی نہیں تو وہ چڑھتے بہرحال اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہدایت اور شئے ہیں اور اس دنیا میں وسائل اور ذرائع معاشر یہ بالکل دوسری شئے ہیں معاشر کے مسائل اور ذرائع اس کا کوئی تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے یہ دسترخان اللہ نے پھیلایا ہوا ہے لیکن یہ کہ ہدایت امامت یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اصل نعمت ہے جیسا کہ بارہا میں نے تجزیہ کر کے ارز کیا ہے کہ دنیا کی کوئی شئے جسے نعمت سمجھا جاتا ہے فی نفسی نعمت نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نعمتِ ہدایت موجود نہ ہو صحت ہے صحت کے ساتھ ہدایت بھی ہے تو کیا کہنے ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے گا اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے زیادہ بھاگ دوڑ کرے گا لیکن اس اعتبار سے یہ صحت اس کے لئے نعمت ہے لیکن صحت ہے اور ہدایت سے انسان محروم ہے تو یہی اس کی جو قوتیں ہیں یہ پتہ نہیں کسی غلط راستے پر صرف ہوگی کہیں عیاشیوں کے اندر وہ اپنی توانائی صرف کرے گا تو گویا کہ یہ صحت اس کے لئے وبالجان ہو گئی دولت ہو اور ہدایت ہو تو دولت نعمت ہے اس کو انفاق کرے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ ادائے حقوق میں صرف کرے گا نیکیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے اس اخروی بینک میں جمع کرائے گا لیکن یہ کہ اگر ہدایت نہیں ہے تو اسی سے بھائی آشیاں کرے گا گلچھرے اڑائے گا گندگیوں میں ملمس ہوگا یا یہ اور کچھ نہیں تو اسراف اور تبزیر کا تو وہ مرتقب ہوئی جائے گا لہذا یہ دولت اس کے لئے گویا کہ ایک وبال جان بڑ گئی ہے اولاد بہت بڑی نعمت ہے لیکن اولاد اگر گمراہ اٹھی ہے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں دی ہو یہ صدقہ جاریہ ہے یہ تو گویا کہ اس انسان کے لئے اس کے اپنے عمل کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد بھی نیکیوں کے اور حسنات کے حصول کا ایک مسلسل سلسلہ جاریہ ہے تو اس اعتبار سے ہر نعمت کو نعمت بنانے والی شہ نعمت ہدایت ہے اگر نہیں ہے ہدایت نہیں ہے تو کوئی شہ نعمت نہیں ہے نعمت کے درجے میں اسے شمار کرنا ہی در حقیقت گمراہی ہے اور اسی کی وجہ سے پھر ہمارا سارا ایٹیچونٹ جو ہے ذہنی اس کی تربلت ہو جاتا ہے ہاں ہر شہ ان میں سے نعمت بن جائے گی اگر نعمت ہدایت میں شامل ہے اب آگے چلیے وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاہِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيمُ اور ذرا تصور کرو اس وقت کا جبکہ اٹھا رہے تھے عبراہیم بنیادوں کو گھر کی ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے یرفو چونکہ یہاں پر آیا ہے واحد کا سیغہ ہے تو گویا کہ اصل میمار تو عبراہیم ہے ان کے ہلپر کی حیثیت سے وَإِسْمَاعِيلُ ان کے مددگار ان کے معاون کی حیثیت سے حضرت عبراہیم شمار ہو گئے ورنہ اصل جو ہے میمار وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اب یہاں بھی جیسا کہ میں نے ارس کیا من البیت وہی علی فلام لگا ہوا بیت پر مراد بیت اللہ ہے اللہ کا گھر یہ گویا کہ معخود ہے اس میں درہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس گھر کی تعمیر اول نہیں ہے یہ جو حضرت عبراہیم کے ہاتھوں ہو رہی ہے جبکہ اب پہلا گھر جو بنا ہے لوگوں کے لیے عبادت خداوندی کے بلکس کی حیثیت سے وہ وہ ہے جو بکے میں ہے تو اب ظاہر ہے حضرت عبراہیم سے پہلے تو نمعلوم کتنے رسول آ چکے ہیں حضرت حود حضرت صالح یہ سب کے سب اسی جزیرہ نما کے اندر اللہ کے جلیل قدر رسول آئے ہیں اور باقی رسولوں کے تذکرہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نوح حضرت نوح جو ہے وہ تو شمال کی جانب تھے جو آج کل کے زمانے کا کردستان ہے وہ ہے اصل قوم نوح کی جگہ لیکن یہ کہ حضرت حود یہ تو جنوبی علاقہ احقاف کا جو ہے جزیرہ نماع عرب کا اور حضرت صالح آئے ہیں اسی جزیرہ نماع عرب کے شمال مغنبی کونے کے اندر تو اللہ کے پیغمبر یہاں آتے رہے نسل انسانی جو ہے اب چلی آ رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ عبادت خداوندی کے لیے پہلے کوئی گھر تعمیر نہ ہوا ہوتا تو بہت قوی بات ہے یہ کہ در حقیقت اس کے بنانے والے حضرت ابراہیم اور حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام یہ دو باپ بیٹا ہیں جنہوں نے مل کر اس گھر کی تعمیر کی ہے علیہ السلام البتہ اس کے بعد یہ کہ سلام وغیرہ اور امتداد زمانہ کی وجہ سے بس اس کی بنیادیں تو رہ گئی تھیں باقی یہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا جیسے کہ ہمارے ہاں سارے قدیمہ جو ہوتے ہیں آن دور پر ٹیلوں کی شکل میں ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کے زمانے میں جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حضرت حاجرہ اپنی اہلیہ اور حضرت اسماعیل اپنے فرزن ان دونوں کو لے کر ساتھ یہاں آئیں قواعد گویا کہ پہلے سے موجود تھے اس لیے بنیاد بنانے کی انہیں یہاں ضرورت پیش نہیں آئی ہے بلکہ وہ پہلے سے جو بنیادیں تھی یرفعو ابراہیم القواعدہ من البیت اس گھر کے قواعد جو ہیں قواعد جو میں قاعدے کی بیس قاعدہ تو گویا کہ جو بنیادیں تھی وہ پہلے سے تھی ان کے اوپر جو بھی مٹی آگئی تھی اللہ تعالیٰ نے اللہ نے نشاندہی فرما دی اے ابراہیم یہاں ذرا خدائی کرو تو وہ بنیادیں نکل آئیں گی اور پھر ان بنیادوں سے تعمیر شروع کرو وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعدہ من البیتِ وَإِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے یہ الفاظ یہاں پر محضوف ہیں بس ان کے جو الفاظ ہیں دعا کے وہ نقل کر دیئے گئے گویا کہ ان کے زبانوں پر ان کے مو پر یہ دعا جو تھی ان کے لبوں پر یہ دعا تھی رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے رب ہمارے قبول فرما اس کو ہماری طرف سے ایک تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ہماری اس محنت کو قبول فرما اس کارِ خیر کی توفیق دو نے ہمیں دی کہ تیرا یہ قدیم گھر جسے بیتِ عطیق بھی کہا گیا سُمَّ مَحِلُّهَا يَلْبَيْتِ عطیق اوہ پرانا گھر قدیم ترین گھر تو دو مقامات قرآنِ مجید میں ایسے جہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑا قدیم گھر ہے یہ یہ صرف حضرتِ عبراہیم سے اس کی تاریخ کیا آغاز نہیں ہے بلکہ یہ کہ اِنَّ اَوَّلَا بَيْتِ عُوْتَيَا لِنَّاسِ اللَّذِي بِبَكَّ اور ایک بیتِ عطیق یہ جو ہے معلوم ہوتا ہے بہت قدیم گھر تو پروردگار تُو نے جو ہمیں توفیق دی کسی بھی خیر کی توفیق بھی اللہ کی جانب سے ارزانی ہوتی ہے لیکن پھر انسان دعا کرتا ہے اللہ اسے شرفِ قمول بھی عطا فرما اور اس میں ایک نکتہ نکالا ہے بعض مفسرین نے کہ یہ تقبل جو ہے بابِ تفعول ہے اور بابِ تفعول کا ایک خاصہ ہے تکلف کسی کام کو کرنا اگرچہ کہ اس کے کرنے میں رکاوٹیں موجود ہو تو ذرا مشقت کر کے مشقت اور محنت سے وہ کام کرنا تو اس میں گویا کہ یہ نکتہ ہے کہ انسان کی کوئی شعی ہو کوئی جہد ہو کوئی نیکی ہو کوئی عبادت گزاری کا معاملہ ہو بارال نقائص رہ جاتے ہیں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں تو ہر وقت اسے اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے کہ اللہ ہے تو نہیں اس قابل میرا یہ کام یا میرا یہ عمل یا میری یہ صحیح یا میری کوشش کہ یہ خود مستحق ہو جائے تیرے لیے کہ تو اسے قبول کرے لیکن پروردگار تو قبول فرما اس کی تمام کوتاہیوں کے باوجود تمام ہماری جو بھی تخصیرات ہیں ان کے باوجود یہ گویا کہ لفظ تقبل کے اندر ایک مفہوم ہے لبنا تقبل منہ دوسرا مفہوم ہو سکتا ہے ہماری اس دعا کو قبول فرما یہ گویا کہ تمہید بن جائے گی چونکہ ہمیں دعا جو ہے اگلی دو آیتوں میں بھی یہ دعا مسلسل چل رہی ہے تو پروردگار ہماری اس دعا کو جو اس وقت ہم تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں ہماری اس عرض داشت کو شرف قبول عطا فرما یقیناً تُو ہی ہے کہ جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے یہاں یہ وہی حصر کا مفہوم آ جاتا اِنَّكَ أنْتَ يقیناً تُو ہی ہے باقی بھی خیر سنتے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں لیکن سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو تُو ہی ہے تیری ہی ذات ہے تنہا جو سب کچھ سننے والی اور سب کچھ جاننے والی ابھی وہ دعا باگے چل رہی ہے ربنا وجعلنا مسلمین اللک اور اے رب ہمارے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ یہاں پر بعض حضرات نے ترجمہ جو کیا ہے کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے تو میرے نزدیک یہ تھوڑی سی کوتا ہی والی بات ہے حضرت ابراہیم پہلے سے بھی فرما بردار ہے حضرت اسماعیل پہلے سے بھی فرما بردار ہے حضرت ابراہیم کون کون سی والیوں میں سے گدر چکے ہیں امتحانات کیسے کیسے پاس کر چکے ہیں وَعِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِمَ عَرَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّمَّهُن تو یہاں ترجمہ ہونا چاہیے اے رب ہمارے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ یعنی جو بھی تُو نے سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے اسلام کی فرما برداری کی طاعت کی عبادت کی اے اللہ اس پر ہمیں استقامت عطا فرما ہم اسی پر جمع رہے اور یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ کسی بھی مقام پر پہنچنے کے باوجود انسان کو ہمیشہ خائف رہنا چاہیے لرزاں ترساں رہنا چاہیے کہ آئے تو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کل کہیں یہ توفیق صلب نہ ہو جائے میری کسی کتاہی کے باعث کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی لنگزش ہو جائے کہ سارا کیا دھرا جو ہے وہ رہ جائے اور سارا جو بھی کچھ کیا تھا وہ حبت عمال کا جس کی بار بار قرآن مجید میں جو آئی ہے وعید حبتت عمالهم فی الدنیا والآخرہ ان کے عمال ان کی نیکیاں وہ سب کی سب ضائع ہو گئی ختم ہو گئی حبت ہو گئی تو اہلا ایسا حادثہ ہمارے ساتھ نہ ہونے پائے ربنا وجعلنا مسلمین لکا اب یہاں لفظ اسلام جو ہے آگے بھی چل کر آئے گا یہ اگلے رکوع میں بہت احتمام کے ساتھ لفظ آئے گا یہ اس کی حقیقت کو نوٹ کیجئے کہ اگرچہ جب ہم اسطلاحات میں آئیں گے تو اسلام اس سے بلند تر اسطلاح ایمان قَالَقِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں نبین سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو اس مغالتے میں مبتلاہ مت ہو بلکہ تم کہہ سکتے ہم اسلام لے آئے تو گویا کہ یہ پہلی منزل ہے اس کے بعد دوسری منزل ہے آگے جیسا کہ بارہا میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلام عام ہے ایمان خاص ہے ہر مومن تو مسلم ہے ہر مسلم مومن نہیں ہے اب ہمارا جو بھی حال ہے اس وقت ایک عرب سے زیادہ مسلمان جو دنیا میں ہیں ان میں کتنے ہوں گے کہ جو حقیقتاً ایمان سے بہرہور ہیں مسلمان تو ہیں لیکن یہ کہ ایمان وہ ایک بہت بڑی شئے ہے بہت بلند مقام ہے پھر اس سے بھی ایک موچہ مقام احسان بلند ترین مقام ہے کہ جو حدیث جبرائیل میں بھی آیا ہے سورہ معیدہ کی اس آیت میں بھی آیا ہے لیسا علی الذین آمنوا وعملوا صالحات جناہن فیما تعیمو اذا متقو آمنوا وعملوا صالحات ثمت نقو آمنوا ثمت نقو احسنوا واللہ یحب المعسنین یہ تیسری منزل ہے بلند ترین منزل ہے اسلام ایمان اور احسان لیکن یہاں جو لفظ اسلام آ رہا ہے یوں سمجھئے کہ اپنی جگہ پر یہ لفظ ان تمام حقائق اور ان تمام منازل کو بھی لیے ہوئے ہیں اپنی حقیقت کے بار سے حقیقت اسلام تو یہ ہے اللہ کے سامنے جھکا ہوا انسان سر تسلیم خم ہو جو مزاج یار میں آئے جو حکم ہو بے چونو چرا اس کی اطاعت ہو رہی ہو تو یوں سمجھئے کہ ایمان کی بلند ترین منزل بھی تو یہی ہوگی احسان بھی تو یہی کچھ ہے لیکن یہ کہ جب ایک لفظ علیدہ علیدہ بحث کی جائے گی جب ایمان اسلام کے مقابلے میں آئے گا یا اسلام ایمان کے مقابلے میں آئے گا تب مفہوم جو ہے علیدہ ہو جائیں گے اذا اجتماع تفرقا وَإِذَا تفرقا اجتماعا جب علیدہ علیدہ آئیں گے تو ایک ہی لفظ میں سب کچھ ہے ایمان میں کیا نہیں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحبی نے ارز کیا کہ حضور مجھے تو بس کوئی ایک بات ایک جملہ بتا دیجئے ایک کلمہ ایسا جس کو میں مضموطی سے تھام لوں مجھ سے زیادہ باتیں جو ہے نہ میری سمجھ میں آتی ہیں نہ میرے ذہن میں رہتی ہیں فرمایت بس ٹھیک ہے قُل آمنتو باللہ سم استقم کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ تو ایک لفظ میں سب کچھ ہے خود ہمارے منتخب نساب میں جو حصہ اول کا درس سے آخر ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات اسی میں سب کچھ ساری قیامت اسی میں مزمر ہے سارے عمال سالحہ آگئے اسی میں جہاد آگیا اسی میں ذوق شہادت آگیا سب کچھ آگیا اسی میں اسی طرح سے یہاں نفظ اسلام میں سب کچھ ہے ایک جلیل القدر پیغمبر جس کو اللہ فرما رہا ہے انہی جائلو کا لناس امامہ جس کی شان یہ ہے کہ وَتَخَدَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَةٌ اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرمابردار بنائے رک وَبِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَتَلَّكُ اور ہم دونوں کی اولاد میں سے اب یہاں نا جو ہے جمع کا بھی ہے سیغہ یہ اور اور تسلیہ کا بھی ہوتا ہے تو ہم دونوں کو اپنا فرمابردار بنائے رک وَبِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری نسل میں سے اب ظاہر بات ہے یہاں نسل معیر ہو گئی یہ نوٹ کر لیجئے میں نے پچھلے درس میں بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ یہاں پر حضرت اسماعیل کے ذکر کو حضرت ابراہیم کے ذکر کے ساتھ نتھی کر کے لائے گیا ہے جبکہ سورہ حج میں واحد کے سیجر میں فرمایا گیا حضرت ابراہیمی کا تذکرہ تھا یہاں بھی جیسا کہ میں نے ابھی وضاحت کی تھی کہ اصل جو ہے میمار اس گھر کے وہ ابراہیمی ہے لیکن یہاں اسماعیل کے ذکر کو لایا جا رہا ہے اور اس لیے لایا جا رہا ہے کہ در حقیقت وہ تحویل قبلہ کی یہ تمہید ہو رہی ہے یعنی نسل یعقوب سے منتقل ہو کر یہ امامت الناس کا منصب جو کہ حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا جو ان کی نسل کی ایک شاخ میں رہا ہے ابھی تک نبوت اسی میں آتی نہیں ہے اب یہ منتقل ہونے والا ہے نسل ہو چکا ہے لیکن یہ کہ اب اس کا اعلان عام اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے جبکہ تحویل قبلہ کا حکم آئے گا اس کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے تو یہ دوسری نسل جو ہے حضرت ابراہیم کی جس میں حضور کی بیست ہوئی ہے یہ حضرت اسماعیل سے چلی ہے لہٰذا ہر قدم پر یہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل کو بریکن کر کے بات کی جا رہی ہے تاکہ واضح رہے کہ ہے وہی نسل ابراہیم یہ ابراہیم علیہ السلام تو قدر مشترک ہے بنی اسماعیل میں اور بنی اسرائیل میں لیکن یہ کہ ایک نسل ان کی چلی ہے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے اور ایک نسل جو ہے چلی ہے حضرت اسماعیل سے تو در حقیقت ایک نسل ابراہیمی کی ایک شاق سے نسل ابراہیمی کی دوسری شاق کو منتقل ہو رہا ہے معاملہ تو یہاں اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے ذکر کو نمائع کر کے لائے جا رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امت مسلمہ تلق ہماری نسل میں سے ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کی جو اب یہ ہماری نسل جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں بنی اسرائیل جو ہے وہ ایکسکلوڈ ہو گئے معین ہو گیا کہ یہ ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے مراد اسماعیل کی نسل ہے اس نسل کے بارے میں یہ دعا کر رہے ہیں باپ بیٹا ہماری نسل میں سے اے اللہ ایک امت اٹھائیو ایک امت برپا کی جو اور وہ امت بھی مسلم ہو فرما بردار ہو تیرے احکام پر چلنے والی ہو فرما بردار حکم بردار امت اٹھائیو اصل میں ادھر اشارہ ہو رہا ہے اس میں چونکہ یہ روح سخون جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ پہلا نسل جو ہے سورہ بقرہ کا چاہے براہ راست گفتگو اور بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی وہ تو پنگلوے رکو کی پہلی دو آیات کے بعد وہ حصہ ختم ہو چکا جو پانچوے رکو سے شروع ہوا تھا اور پنگلوے رکو کی پہلی دو آیات پر آ کر براہ راست گفتگو جو ہو رہی تھی یا بنی اسرائیل وہ ختم ہوئی روح سخون اب بھی ادھر ہے گفتگو اصل میں جو کی جا رہی ہے اس میں جو رخ ہے در حقیقت کتاب کا وہ ہے انہی کی تاریخ اور ان کو یاد دلائے جارہا ان الفاظ کے ذریعے سے کہ تمہارے ہاں جو پیشنگوئی موجود تھی کتاب استثناء جو ہے ان کی جو ٹرانومی حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے اور ایک مرتبہ ان کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے حوالے سے میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے معنی ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اب یہ بات جو ہے باک نوٹ کرنے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کتاب نہیں کیوں ہی ملی تھی تورات جو ہے وہ لوہے پتھر کی تختیوں پر کندہ وہ احکام ملے تھے یہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موں میں نہیں ڈالا گیا تھا کلام بلکہ تحریری شکل میں اللہ تعالیٰ کے حکام انہیں آتا ہوئے یہاں یہ کہ حضرت موسیٰ کے مانند یعنی ہوگے صاحب شریعت اسی طریقے سے جیسے موسیٰ تم صاحب شریعت ہو اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کوئی اور رسول اور نبی صاحب شریعت نہیں آیا باقی سب جو ہیں حضرت دعود علیہ السلام کو اگرچہ دی گئی ہے زبور لیکن وہ تو گویا کہ انجیل دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیکن انہوں نے بھی کہا وہی شریعت موسیٰ برقرار رہے گی وہی لاغو رہے گی البتہ شریعت کے بعض احکام میں انہوں نے جو بہت ظاہر پرستی اختیار کر لی تھی اس میں انہوں نے ان کی حقیقت کی طرح متوجہ کیا یہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ یہ بحث آئے گی کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے کہ بعض احکام کی جو اصل حکمت ہے باطنی حکمت اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے جس سے مغالطہ ہو گیا لوگوں کو کہ انہوں نے کوئی حکم دیا ہے مستقل یعنی یہ کہ اگر تم کسی کوئی شخص اپنی بیوی کو بلا کسی سبب کے طلاق دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اس سے بدکاری کے لیے آزاد کر دیا ہے یہ اس طرح کی کچھ الفاظ ہے جس طرح تم مجھے یاد دیا رہے ہیں انجیل میں موجود ہیں فرض کیجئے کہ ایک شخص نے ایک طلاق دے دی اپنی بیوی کو مغیر کسی وجہ کے مغیر کسی سبب کے کوئی معقول سبب ہو تو بات اور ہے اب فرض کیجئے کہ وہ رہ گئی معاشرے کے اندر کہ کوئی اس کا سرپرست نہیں کوئی اس کا ذمہ دار نہیں کوئی اس کا نگران نہیں اب اگر وہ کسی غلط راستے پر پڑتی ہے تو اس کا سارا وبال اس شخص پر جائے گا جس نے اسے ناحق طلاق دی اس میں طلاق کی مضمت کی گئی تھی جس کو کہ عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ طلاق حرام ہے لہٰذا ان کے ہاں اس کی بنیاد پر جو ہے پھر آپ کو معلوم ہے کرسچینٹی میں اب سیپریشن جو ہے ان کے ہاں وہ ایک عجیب قیامت ہے اس لیے کہ جب تک کہ اپنی بیوی پر یا بیوی اپنے شوہر پر جب تک بدکاری کا عزام نہ لگائے اور ثابت نہ کرے طلاق نہیں ہو سکتی طلاق کی جو ہے باقی تمام وجوہات جو ہے ان کو سب کو کلانم کر دیا گیا یہ در حقیقت شریعت موسوی کی ایک بات کو بالکل غلط رنگ دے دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایسی بات کے ذریعے سے کہ جو در حقیقت واس کی نوعیت کی تھی کہ جیسے کہ حدود نے فرمایا کہ اِنَّ اَبْغَدَ الْحَلَالِ اِنَّ اللَّهِ الْطَلَاقُ تمام حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ مبغوظ سے طلاق ہے لیکن طلاق اپنی جگہ پر شریعت کے اندر ہے اس کا ایک حق دیا گیا ہے اگر کسی نے ناحق دی ہے طلاق تو اللہ کے ہاں اس کی جواب نہیں ہوگی اس کی پوچھ گچھ ہو جائے گی لیکن یہاں وہ طلاق واقع ہو جائے گی قانونی تقاضے اس کے پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ خاتون کسی اور نکاح کے لیے وہ آزاد ہوگی کسی اور شخص کے ساتھ اس نکاح کرے اور اس میں بلکہ بعض مقامات تو قرآن مجید کے ایسے آئے ہیں کہ جس میں طلاق کی ترغیب ہے کہ بجائے اس کے ایک خامخہ کسی عورت کو معلق رکھا جائے اس کو تو طلاق دے دینا بہتر ہے آزاد کر دینا بہتر ہے کیا آجب کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے اور اس کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے مزاج کی معافقت نہیں ہو رہی ہے لڑتے بھرتے ہیں اور ہر وقت گھر کا ماحول وہ ایک فساد کا مرکز بنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود طلاق نہیں دے رہے ہیں بلکہ میں نے آپ کو سنایا ہے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تین قسم کے اشخاص وہ ہیں کہ جو دعائیں کرتے ہیں فریادیں کرتے ہیں اللہ ان کی فریاد سنتا ہی نہیں جن میں سے مجھے دو یاد ہے تیسرا یاد نہیں ہے ایک تو وہ شخص جو کسی کو قرص دیتا ہے تو اس وقت تو تحریر نہیں کرتا تحریر لیتا نہیں اس سے اب روتا پھرتا جبکہ اللہ کا حکم تھا اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِجَيْنِنِ لکھو اس کو اس وقت تو وہ دوستی ہے اور محبت ہے اور اعتماد ہے اور یہ ہے اس میں اللہ کے حکم کو نظرانداز کر دیا اب رو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنے گئے نہیں اسی طرح ایک شخص ہے کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں نالا ہیں فریاد کرتا پھرتا ہے یہ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے اور میں اس طرح اس کے میرا اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے لیکن طلاق نہیں دیتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ کھلا رکھا ہوا بہرحال یہ میں ایک مثال دے رہا تھا اس میں کوئی موضوع میرا طلاق نہیں ہے کہ در حقیقت شریعت موسوی کے بعض چیزوں پر جن پر لوگوں نے اس کی ظاہر پرستی کی وجہ سے یہودیوں نے کوئی بہت تشدد اختیار کر لیا تھا یا اس کی اندر بہت وہ آزادی برت رہے تھے اس میں کچھ چیزیں اخلاقی نوعیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ورنہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے کہ شریعت موسوی تم پر لاغو رہے گی آئی رہے گی don't trick up come to destroy law مطیق انجیل میں آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں اس کے باوجود وہ سینٹ پول نے شریعت جویں ساکت کر دی بہرحال اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے بار بار کیوں آ رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا اور ہمیں دکھا ہمارے مناسک مناسک کا لفظ جو ہے منسک کی جمع ہے اور نسک کا لفظ آتا ہے کپڑے کو نسک سوم کپڑے کو دھو کر پاک ساف کر لیا تو در حقیقت اس سے مراد عبادات چاہے وہ کسی میدان کی ہو نماز کی شکل میں عبادت ہے اس سے بھی در حقیقت انسان اپنے ذہن کی تطہیر کرتا ہے اپنے وعدے کو دوبارہ اللہ کے ساتھ جو ہے اس دوار کرتا ہے اسی طرح روزہ ہے وہ بھی تطہیر نفس کا ذریعہ ہے تسکیہ نفس کا ذریعہ ہے لیکن ویسے تو یہ تمام عبادات کے لیے ہو سکتا ہے لیکن جیسے کہ یوسیج ہوتا ہے کہ کوئی لفظ عام ہے لیکن اس کا استعمال کسی خاص مفہوم کے لیے خاص کر دیا گیا تو نسک کا لفظ جو ہے پھر خاص ہو گیا قربانی کے لیے اور یہ قربانی کا لفظ چلا آرہا اور جیسا کہ آپ کے علمے ہوگا کہ اصل میں سابقہ شریعت میں نماز پر اتنا زور نہیں تھا جتنا کہ قربانی پر زور تھا یہ شریعت کا ایک ارتقاء ہوا ہے انسان کے ذہنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے شریعت کے اندر جو ارتقاء پیدا فرمایا ہے اور آخری تکمیلی شکل وہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ہاں نماز سے زیادہ قربانی پر زور تھا تو اس حوالے سے یہ لفظ ان کے ہاں زیادہ عام تھا باراللہ چونکہ حج کا ایک بہت بڑا جو ہے رکن وہ قربانی ہے اس حوالے سے حج کے لیے یہ لفظ جو ہے مناسی کے حج یہ گویا کہ بہت خاص ہو گیا ہے حج کے جو بھی عبادات ہیں اس کے جو رسومات ہیں اس کے جو طور طریقے ہیں اس کے جو اعمال و ارکان ہیں اس کے لیے چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے واقعے پر بار بار ایک جملہ جو ہے وہ آپ اس کو ادا فرماتے رہے مسلمانوں سے کہتے رہے خضو انی مناسککون فانی مقموض یہ مناسی کے حج مجھ سے سیکھ لو لے لو مجھ سے یہ مناسی کے حج اچھی طرح سمجھ لو کہ حج کیسے کرنا ہے اس لیے کہ میں میری امروخ قبض کی جانے والی یعنی اب میرا آخری وقت ہے اب میرے انتقال کا وقت آیا ہے اور آپ نے جب خطبہ بھی دیا ہے اس میں حجت البدا میں تو یہ الفاظ آپ نے آغاد میں فرمائے کہ گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید دوبارہ یہاں اس مقام پر میری اور تم لوگوں کے ملاقات نہ ہو تو یہ گویا کہ ایک پیشنگوئی تھی یعنی پیشنگی خبر تھی جو حدوث صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انتقال کی فرما دی تو حج کے دوران بھی آپ کے دور خضو انی مناسے کا کب فانی مقموض یہ سارے مناسے کے حج جو اچھی طرح سمجھ لو سیکھ لو ان کو پوری طرح ذہن نشین کر لو اس لیے کہ میرا میرا جو ہے وہ آخر وقت ہے مجھے اب جانا ہے میری اس زندگی سے اگلی اس حیاتیں دائمی جو ہے عبدی اس کی طرف روانگی کا وقت ہے عرینہ کے لفظ کو سمجھ لیجئے کہ عراق جو ہے اللہ دکھا دے ہمیں ہمارے منسک تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشف کے ذریعے سے دکھا دیا جائے اللہ کے مختلف یہ طریقے ہیں یا رویہ صادقہ خواب میں دکھا دیے جائیں عرینہ کی ایک شکل یہ بھی ہے جو حضور کے ساتھ ہوئی ہے کہ نماز کیسے پڑھیں حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے ہیں اور حضرت جبرائیل نے حضور کو نماز پڑھائی ہے وہ امام تھے اور حضور مقتدی تھے تو نماز کے یہ جو طریقے ہیں رکوع اور سجود یہ حضرت جبرائیل نے حضور کو تعلیم فرمائے اور گویا کہ اس طریقے سے اللہ نے حضور کو دکھا دیا کہ نماز کیسے پڑھیں بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ نے نماز جو پانچ نمازیں ہیں وہ آ کر حضور کو پڑھائی ہے اول وقت اور دوسرے دن پڑھائی ہے آخری وقت اور پھر یہ بتا دیا حضرت جبرائیل نے کہ نماز کے عقاد جو ان دونوں کے ماہ بہن ہیں ایک دن جو ہے اول وقت میں نماز پڑھا دی ظہر اور اثر اور دوسرے دن جو ہے وہ ذرا اس کے آخری وقت میں کہ جہاں جا کر وہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے حضور کے علم میں یہ بات آگئی اور اس سے پھر آپ کے ذریعے سے عبت تک پہنچی اور آپ نے فرمایا سلو کما رہے تم انیوں سلی نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اسی معنی میں ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ منسک جو ہے مناسق حج وہ کس انداز میں دکھائے کوئی کشف کی صورت میں دکھائے یا کوئی فرشتے کو بھیج کر ان کی تلقین کرائی لیکن یہاں بہرحال ان کے دعا نقل ہوئی ہے یہاں پھر دیکھئے وہ لفظ تبع لینا آگیا جو تقبل کے حوالے سے میں نے ارس کیا کہ اے رب ہم جو کچھ بھی کریں بہرحال کوئی کوتا ہی رہ جائے گی کوئی اس کے اندر ہماری طرف سے کوئی کم ہی رہ جائے گی اس اعتبار سے یہ ہے کہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرما ہم پر شفقت اور رحمت کی نظر فرما تیری تمام انعیتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہیں وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ یقیناً تو ہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا تیرا یہ وصف جو ہے بہت راسخ وصف ہے وہ وصف ہے کہ تیری یہ صفت بہت راسخ ہے پختہ ہے تو بہت ہی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے بلکہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تو منتظر رہتا ہے اپنے بندے کا کہ کب یہ توبہ کرے کب رجوع کرے رحمتِ خداوندی اتدار کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بھی ہے کہ ہر شب میں جو اس کے آخری عوقات ہیں شب کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزولِ اجلال فرماتے ہیں سماع دنیا تک اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حَل مِن مُسْتَغْفِرِن فَأُغْفِرَ اللَّهُ حَل مِن سَائِلِن فَعُوتِيَهُ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں تو اس معنی میں اور اللہ تعالیٰ جو بعض احادیث میں تمثیلی رنگ میں جو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے جیسے کہ کوئی شخص ہے جس کی سواری جو ہے ایک لقودق بیابان میں گم ہو گئی ایک سواری پر اسی پر اس کا پانی تھا اسی پر اس کا کھانا تھا تھوڑی دیر سستانے کے لیے کہیں بیٹھا ہے آنکھ لگی آنکھ کھولی تو معلوم ہوا کہ سواری تو بھاگ گئی وہ اونٹ یا اونٹنی جو ہے وہ اب کہیں نہیں مل رہی دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑتا ہے بھاگتا ہے جتنی سکت ہے جسم میں تلاش میں سرف کر دیتا ہے پھر آخر تک ہار کر موت کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی تو کھڑی ہے موجود ہے آگئی ہے کہیں سے آگئی اچانک آگئی ہے مولڈ فرم دی بلو یہ تو آگئی کہیں سے تو اب خوشی اتنی ہوتی ہے وہ مایوسی کی انتہا کہ موت کا انتظار کر رہا تھا اب اچانک جو ہے وہ اونٹنی جس پر پانی بھی ہے غیضہ بھی ہے خوراک بھی ہے سامنے کھڑی نظر آئی تو اس میں جو شادی مرک کی کیفیت تاری ہوئی کہنا یہ چاہتا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے کہہ یہ جاتا ہے زبان لڑکھڑا جاتی ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے اپنی اس گمشدہ اونٹنی کے پا جانے پر اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ پر تو یہ مختلف جو انداز میں حضور نے اس کی تمثیل کے پیرائے میں یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے توابیت اس کو واضح کیا ہے مبالغے کا سیغہ ہے فعال کے وضن پر الرحیم ہے اور تو رحمت جو ہے وہ تیری صفت ہے اور صفت مستقل ہے یہ فعیل کے وضن پر جو صفت مشبہ آتی ہے اس میں دوام ہوتا ہے تیری رحمت دائم ہے قائم ہے ہمیشہ رہنے والی ہے لَبَّنَا وَبْعَسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اور اے رب ہمارے اٹھائیو ان میں سے باعثہ اٹھنا باعثہ بادل موت موت کے بعد اٹھنا جیسے کہ ایک قوم کے اندر سے سبقسم برابر ہیں لیکن جس کے پاس وحی آگئی جسے چل لیا گیا اسے گویا کہ ایک رتبہ بلند دے دیا گیا ہے اب وہ لوگوں کے ہدایت پر معمور ہوا ہے اسے اللہ نے چل لیا ہے اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی تو رَبَّنَا وَبْعَسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اور اے رب ہمارے اٹھائیو ان میں ایک رسول انہی میں سے یہ ہے بہت اہم رسولم منہم یہاں پھر نوٹ کیجئے کتاب استثناء کی وہ جو میں نے پیشنگوئی آپ کو سنائی ہے کہ میں اٹھاؤں گا ایک نبی ان کے بھائیوں میں سے ان میں سے ہوگا وہ وہ ان میں سے نہیں ہوگا بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا بلکہ ان کے بھائیوں میں سے ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی تو پھر بنی اسماعیل ہیں لہذا یہ تو در حقیقت اس دعا کا ظہور ہے کہ جو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سے آپ نے آیا ہے اور دعا حضرت ابراہیم ان اسماعیل کی یہی تھی اور اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص باہر سے آیا ہو جس سے آپ واقف نہ ہو جس کی زبان آپ اچھی طریقے سے سمجھتے نہ ہو جو آپ کے پسمندر سے واقف نہ ہو آپ کی ثقافت آپ کی روایات کو نہ جانتا ہو آپ کے ذہن سے آپ کی سوچ کے سورہ کبرا کو نہ جانتا ہو پھر زبانی بھی کوئی زبان کے اندر بھی کوئی گیپ ہو تو پھر ابلاغ کہا قدع نہیں ہوتا وہ اپنی پوری کوشش کرے گا آپ کے ذہنوں تک پوری طرح رسائی اس کی نہیں ہو پائے گی آپ کتنی کوشش کریں پوری بات اس کی سمجھ نہیں پائے گی تو یہ گیپ آف کمیونیکیشن ہے یہ ختم ہوتا ہے اسی طرح کہ ہر قوم میں سے استثناء صرف ایک ہے وہ میں ارز کر دوں گا کہ جو قرآن مجید میں جن انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے اس میں سے ایک کا استثناء ہے ورنہ قانون یہ ہے قانون یہی ہے کہ ہر قوم میں رسول اسی قوم میں سے کسی فرن کو منتخب کر کے اسے مرموز کیا گیا ہے ان کی زبان بولتا ہو صاف ستری ان کی اپنی زبان میں کلام کرتا ہو ان کے پس منظر سے واقف ہو پھر اس کا بچپن اس کی نوجوانی اور جوانی ان کی نگاہوں کے سامنے گزری ہو وہ اس کو جانتے ہو وہ ان سے واقف ہو اور کوئی بھی گیپ آف کمیونیکیشن نہ ہو کہیں بھی ابلاغ کے راستے میں کوئی شہائی نہ ہو اجنبی زبان اجنبی انسان اجنبی قومیت اجنبی نسل تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ ابلاغ کا حق اس درجے میں عدار نہیں ہو سکتا استثناء میں آپ کو بتا دینا ہوں حضرت لوت علیہ السلام انہیں جو بھیجا گیا وہ بھیجے گئے عمورہ اور صدوم کی بستیوں کی طرف کہ جو یہ ڈیڈ سی جو ہے اس کے ساحل پر یہ بستیاں آباد تھی جب عداب الہی آیا ہے تو وہ گویا کہ سب کی سب اسی سمندر کے ادر غرق ہوئی ہیں اس پر پتھراؤ ہوا ہے پتھراؤ کے بعد اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ کہاں یہ صدوم اور عبورہ کی بستیاں تھی کبھی بڑی آباد اور بڑی خوشحال بستیاں تھی یہ دونوں بڑے شہر تھے اور تجارتی شہرہ پر واقع تھے کہ جو عرب سے یمن سے چل کر جو تجارتی قافلے چلتے تھے فلسطین کی طرف جاتے تھے ساحل مریٹرینین پر تو یہ یہاں سے ہو کر گزرتے تھے جو امام مبین جس کو کہا گیا ہے کہ یہ امام مبین اکسیدی شہرہ تھی جس کے اوپر یہ بستیاں واقع تھیں تو حضرت لوت علیہ السلام ان کی قوم میں سے نہیں تھے اسی لئے ایک جگہ پر اخوان و لوت کا لفظ آ گیا لوت کے بھائی قوم کا لفظ نہیں آیا اگر تھی اکثر مقامات پر قوم کا لفظ استعمال کر لیا گیا لیکن وہ استثناء ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا باقی اللہ کا قانون یہی ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا اسی قوم کے کسی فرد کو اور انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تاکہ کوئی بھی ہجاب اور کوئی رکاوٹ جو ہے ابلاغ کے تقاضوں کے پورا کرنے میں کہیں کوئی کمی کسی انبار سے نہ رہ جائے ربنا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وہ رسول کیا کرے انہیں پڑھ کر سنائے تیری آیات ویسے تو یہ لحظ پہلے آ چکا ہے اور میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ فالو کرنا کسی کی پیروی کرنا کسی کے پیچھے چلنا وَالشَمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا چاند جبکہ سورج کے بعد آتا ہے سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو اسی طریقے سے تلاوت کے معنی یہ ہے لیکن تلاع علا کے ساتھ آ گیا ہے تو یہاں پر تو بالکل مفہوم موئین ہو گیا پڑھ کر سنانا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ انہیں سناتا ہے انہیں سنائے کیونکہ دعا کے الفاظ آئے ہیں رَبَّنَا وَمَعْصْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَا اب یہاں پر چونکہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے خطاب اللہ سے ہو رہا ہے تو یہاں پر ضمیر جو ہے وہ خطاب کی آئی ہے مخاطب کی آئی ہے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اس آیت پر مفسر گفتگو اب اگلے سیشن میں انشاء اللہ ہم کریں گے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیق دیں کتاب ظاہری معنی تو قرآن مجید ہے لیکن یہ کہ تلاوتِ آیات آیات بھی قرآن مجید ہیں آیات قرآن کی ہیں کتاب بھی قرآن ہی مراد ہے لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ درحقیقت آیات کا لفظ جو آتا ہے وہ آتا ہے کسی شئے کی نشانی کے طور پر کوئی شئے کسی اور چیز کو یاد دلا دیں تو آیات جو ہیں قرآن مجید کی آیات اگرچہ ویسے عام طور پر تو ہر آیت جو ہے قرآن کی آیت ہے والعاصر آیت ہے اس لیے کہ ہر آیت قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی نشانی ہے لیکن خاص وہ حصہ قرآن مجید کا جس کو ہم کہیں گے قرآن کا فلسفہ کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے انسانی حقیقت کیا ہے انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے خیر و شر کی حقیقت کیا ہے یہ جو اصل مسائل ہیں جن سے کہ فلسفے میں گفتگو ہوتی ہے ان چیزوں سے جن آیات میں بحث کی گئی ہے قرآن مجید کا سب سے پہلا حصہ جو نازل ہوا ہے وہ ایمانیات کے لیے اور ایمان جیسا کہ میں اپنے بڑے مفصل خطبات میں واضح کر چکا ہوں ایمان اور فلسفے کے موضوعات مشترک ہیں وہی موضوعات جو فلسفے کے ہیں وہی ایمان کے ہیں فلسفہ وجود کہیے پھر یہ فلسفہ اخلاق کہیے پھر نفسیات کہیے نفس انسانی کے اصل حقیقت محرکات عمل کیا کیا ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت فلسفے کے بھی موضوعات ہیں ایمان کے بھی موضوعات ہیں تو قرآن مجید کا وہ حصہ جو ایمانیات سے بحث کرتا ہے وہ اور کتاب کا لفظ جو آتا ہے قرآن مجید میں اس کی بہت سے مثالیں موجود ہیں بعد میں میں اس کے شواہی پیش کر دوں گا جہاں حکم دینا ہوتا ہے کسی چھے کی فرضیت اس لیے کہ جب کوئی شہ لکھ دی گئی وہ یا واجب ہو گئی فرض ہو گئی لازم ہو گئی اس حوالے سے جو احکام ہیں شریعت کے وہ جو حصہ ہے قرآن مجید کا وہ ہے کتاب اور حکمہ حکمت بھی قرآن مجید کا ایک حصہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی فرمائی ہیں آپ کے طرف آپ کے رب نے اس میں حکمت تو حکمت جو ہے جس کے لیے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن نے اپنے ترجمہ میں تہہ کی باتیں گہرائی کی باتیں جو اصول ہیں ظاہر بات ہے احکام جو ہیں ان کے نیچے ان کے انڈر لائنگ پرنسپلز ہیں کوئی اصول ہے جن سے کوئی حکم برابد ہو رہا ہے ایک شخصر جانتا ہے حکم کو تو یہ بھی ایک بات ہے عمل کے لیے کافی ہے کہ یہ حکم ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے ایک یہ کہ جو شخص گہرائی میں اتر در یہ بھی جانتا ہے کہ یہ چھے فرض ہے تو کیوں ہے اور یہ چھے حرام ہے تو کیوں ہے اور ان دو چیزوں کے مابین کیا رب تو تعلق ہے یہ بھی حرام یہ بھی حرام ان کے مابین کو رب تو تعلق ہے کوئی منطق ہے کوئی اصول ہے یا نہیں ہے انڈر نائن پرنسپلز آف شریعہ جس پر کہ پھر عمام الہند شاہ ولیاللہ دہلوی کی مارکت الارہ کتاب میں بحث ہوئی ہے خجت اللہ البالغہ اس لیے کہ علم و اسراری شریعہ انہوں نے خود نام دیا ہے شریعت کے اسرار اور بھید شریعت کے یہ احکام کیوں ہیں نمازوں کے یہ اوقات کیوں مریعن کیے گئے ہیں ان کے اندر کیا حکمت ہے تو احکام اور حکمت ان دوروں چیزوں کو سمجھ لیجئے کہ حکمت انڈر نائن پرنسپلز ہیں احکام کے احکام کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کے وہ حصے جن میں ان کو کہتے ہیں آیات الاحکام وہ آیات جن میں کے احکام ہیں حلال حرام فرائض واجب لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی حکمتیں حصول یہ بہت گہری حکمت جو ہے حکمت کی باتیں تہ کی باتیں اور آخر میں فرمایا وَيُذَكِّهِمْ اور اے رب وہ ان کا تذکیہ بھی کرے انہیں پاک کرے تمام رضائل سے تمام پست رجحانات سے تمام جو اخلاق کی گندگیاں ہیں انہیں سب سے پاک کرے انہیں دھو کر صاف کرے ان کے باطن کو اب دعا کا اختتام ہو رہا اس پر کہ یقیناً تو ہی ہے العزیز تمام اختیارات رکھنے والا یہاں پھر دیکھئے وہی انتہ یہاں وہ حصر کا مفہوم آ رہا ہے کل اختیارات تو صرف تیرے ہاتھ میں تو ہی واحد حصنی ہے کہ جو چاہے کرے فَعَالٌ لِمَا يُرِيد وہ جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا آئے تو اس کے لئے رکاوٹ نہیں ہے اسے کسی سے سینکشن نہیں لے دی اسے کسی سے منظوری نہیں لے دی بلکہ اختیار مطلق اس کے ہاتھ میں العزیز مختار مطلق اور الحکین لیکن اختیار تیرا جو ہے حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جہاں اختیار مطلق ہے تیرا وہی تیری حکمت بھی بالغ ہے تیری حکمت کامل ہے لہذا یہ اختیار مطلق حکمتِ بالغہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ دونوں جیسا کہ بارہا میں نے ارس کیا ہے یہ دو صفات یا دو اسماء اللہ تعالیٰ کے یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں یہ کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مفہوم کا مکمل کرتے ہیں اختیارِ مطلق اور حکمتِ مطلقہ حکمتِ بالغہ بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ عَظِيمُ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِقِ الحکیم